بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر ایک سو تییس ہے جس میں ہم شاعر شبیل الفزاری کو پڑھیں گے ان کے اشعار ہیں آئیے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وقال شبیل الفزاری آیا لہفا علاما کنت ادعو فيکفینی وساعده الشديد وما من ذلت غلب ولكن کذاک الاسد تفرسها الاسود فلولا انهم سبقت اليهم سوابق نبلنا وهم بعید لحاسونا حیاظ الموت حتى تطایر من جوانبنا شريد كتہ آیا لہفا افسوس ہے لہف افسوس افسردگی آیا لہفا جیسے ہم کہتے ہیں یا ویلتا وحسرتا تمنا کرنا اور حسرت کرنا اسی طرح آیا لہفا اے افسوس ہے علاما کنت ادعو اس پر افسوس ہے جس کو میں مدد کے لئے بلاتا تھا من اللذی للعقلاء للعاقل اللذی کنت ادعوه جس کو میں بلاتا تھا فيکفینی اور وہ میری دفاع کرتا تھا يدافع عنی بقوة وہ قوت کے ساتھ دلری کے ساتھ میری دفاع کرتا تھا وساعده الشدید اور اس کا جو بازو تھا وہ بہت قوی تھا اب اس پر اخصوص ہے کیوں وَمَا مِن ذِلَّتٍ غُلِبُوا وَلَكِن اگر ہمارے پہلے پہنچنے والے ٹھیک ہے وَمَا مِن ذِلَّتٍ اور ذِلَّت کی وجہ سے وہ مغلوب نہیں ہوئے وَمَا مِن ذِلَّتٍ غُلِبُوا اور ذِلَّت کی وجہ سے وہ مغلوب نہیں ہوئے قَذَاكَ الْأُسْدُ تَفْرِسُهَ الْأُسُودُ لیکن اسی طرح شیروں کو شیر پار دیتے ہیں جسے یہ شیر ہیں اسی طرح ان کے جو مدے مقابل ہیں وہ بھی تو شیر ہیں الْأُسْدُ اَسَدْ کی جمع ہے اَسَدْ ایک کو کہتے ہیں تَفْرِسُهَا فَرَاسَتْ عربی میں کہتے ہیں افترسَ يَفْتَرِسُ شکار کرنا هَذَا الْأَسَدُ مُفْتَرِسُن یہ شیر شکار کرنے والا شکاری شیر ہے تو شیر کو شیر ہی کارتا ہے پارتا ہے اسی لئے کہا کہ وہ زلت اور مسکنت اور رعب اور خوف کی وجہ سے نہیں ہلاک ہوئے مغلوب ہوئے بلکہ شیر شیر کو کارتا ہے فَلَوْ لَا أَنَّهُمْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ اگر ہمارے پہلے پہنچنے والے تیر ان کو پہلے نہ لگ جاتے اس حال میں کہ وہ بھی دور تھے کہتے ہیں فَلَوْ لَا أَنَّهُمْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ سَوَابِقُنَبْ لِنَا ہمارے جو پہلے اگر ہمارے تیر پہلے نہیں پہنچے ہوئے ہوتے ان کو وہم بعید اور وہ بہت دور تھے تو کہتے ہیں لَحَاسَوْنَا حِيَاغَ الْمَوْتِ تو وہ یقیقا ہم کو موت کے حوزوں سے پانی پلائے اگر ہمارے تیر نہ پہنچ پاتے وہاں پر وہ دور بھی تھے پھر بھی وہ ہمیں موت کی گھاٹ اتار دیتے لَحَاسَوْنَا جَوَابِ لَوْلَا فَلَوْلَا لَحَاسَوْنَا اگر ایسا نہیں ہو تو ایسا ہو جاتا تو کہتے ہیں تو وہ یقینا ہم کو موت کے حوزوں سے پانی پلاتے حتی کہ ہمارے جسم کے اطراف سے متفرق ٹکڑے اڑ جاتے حتی یہاں تک کہ تطایرہ اڑ جاتے من جوانی بنا ہمارے ہاتھوں اور پیروں سے شریدو متفرق متفرق ٹکڑے ٹکڑے ہم ہو جاتے وہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اس سے یہ مراد ہے تو اس لئے ہمارے نیزے بہت تیز تھے اور ہم ماہر تھے ہمارے نیزے ان کو لگے ہیں تو ہماری جان بچی ہے وگرنا ہمیں وہ کار دیتے وَقَالَ قَطْرِيُّ بْنُ الْفُجَعَا أَلَا أَيُّهَا الْبَاغِ الْبَرَازَ تَقَرَّبًا الْبَرَاز یا الْبِرَاز بھی کہہ سکتے ہیں اُسَاقِكَ بِالْمَوْتِ الضُعَافَا الْبِرَاز الْمُبَارِز الْمُبَارِز اسے کہتے ہیں جو جنگ سے پہلے دونوں فریقین سے یعنی دونوں لشکروں سے ایک ایک بندہ نکلتا ہے میدان میں آتا ہے آپس میں وہ دونوں لڑ پڑتے ہیں اسی طرح سے ایک قتل ہو جاتا ہے اور دوسرا بچ جاتا ہے اس کو مبارزہ جنگ چھڑ جانے سے پہلے جو ہر فریق سے ہر لشکر سے بندے دو دو یا ایک نکل کر مبارزہ اسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں اے مقابلہ کو چاہنے والے قریبا تقربا تقربا یعنی مخففہ من مسقلہ ہے ویسے اقتربنا یا تقربنا یہ تقربن ہے کہ قریب آجا اے باغی اے طالب اللذی یبغی بغا یبغی ابتغا کرنا چاہنا اے چاہنے والے مقابلے کو تقربا قریبا اساقی کا بالموت الضعاف مقشبا کہ قریب آ میں تجھ کو موت کا وہ زہر پلاؤں اساقی کا میں پلاتا ہوں بالموتی موت کا الضعاف الضعاف کہتے ہیں ہلاک کرنے والا زہر المقشبہ کہتے ہیں کسی فاسد چیز کے ساتھ مخلوط یعنی غیر خالص آپ کو میں یہ چیز پلاؤں گا یعنی زہر پلاؤں گا موت والا جس میں چیزیں مخلوط ہیں یا غیر خالص چیز تاکہ آپ کو موت واقع ہو جائے اساقی کا ساقہ ہم نے کہا تھا اساقی پلانے والا سقاہو الماء اس نے اس کو پانی پلایا سقا زیدن عمرن الماء زیدن عمر کو پانی پلایا فما فی تساق الموت فی الحرب سبت مزید جنگ میں ایک دوسرے کو موت کا پیالہ پلانے میں پینے والوں پر کوئی عیب نہیں ہے اس لئے تو مجھے اس سے پلا اور خود بھی پی فما فی تساق الموت اگر کوئی کسی کو موت یعنی زہر پلاتا ہے موت کا فی الحربی جنگ میں سبتن یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے سبتن سبا یا سبو گالی دینا سب الرجلو الرجلہ ایک آدمی نے دوسرے کو گالی دی تو کہتے ہیں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کوئی گالی والی بات نہیں ہے بلکہ جنگ میں تو ایک دوسرے کو زہر پلایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو موت چکائی جاتی ہے علا شاری بھی ہی دونوں جو پینے والے ہیں فسقنی منہو وشربا تو آپ اس زہر میں سے آپ بھی پی لیں اور مجھے بھی پی لائیں آؤ مقابلہ کرتے ہیں آؤ مبارزے کے لئے اس سے یہی مراد ہے کہ جنگ میں ایک دوسرے کو موت کا پیالہ پلانے والے میں پینے والوں پر کوئی عیب نہیں ہے ہم پی لیتے ہیں تو مزید آگے بڑھتے ہیں وَقَالَ دَرَّاجْ وَكَانَ قَدْ طُوعِنَا شُدِّ عَلَيَّ الْعَصْبَ أُمَّكَ هْمَسْ وَلَا تُهْلِكْ وَلَا تَهُلْكِ اَذْرُعٌ وَأَرْءُسْ مُقَطْعَاتٌ وَرِقَابٌ خُنَّسْ فَإِنَّمَا نَحْنُ غَدَاتَ الْأَنْحُسْ بہت مشکل اشعار ہیں البتہ اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں شُدِّ بِمَعْنَا مُجھ پر پٹی باند شُدِّ شَدَّ يَشُدُّ بَاندْنَا عَلَيَّ مِرَے پَرْ عَلْعَصَبَ الْعِصَابَةِ یہ عَلْعَصَب کہتے ہیں پٹی کو جو ہم زخم پر لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ میرے زخم پر پٹی لگائیں یا پٹی باندھیں اے امہ کحمس اے امہ کحمس یہ اس کی بیوی کا نام ہے اسم زوجتی ہی اپنی زوجہ سے یہ کہتا ہے کہ میرے زخم پر پٹی باندھو وَلَا تَهُلْكِ عَذْرُعُنْ وَأَرْعُسْ ایسے اس حال میں کہ سکڑی ہوئی گردنیں تجھ کو نہ ڈرائیں کیونکہ ہم منحوس امور کی صوبہ کو خارشی اونٹ کی طرح ہیں کہتے ہیں سکڑی ہوئی گردنیں وَلَا تَهُلْكِ وَلَا تُخَوِّفُكِ عَذْرُعُنْ وَأَرْعُسْ وہ ہاتھ جو کٹے ہوئے ہیں اور وہ سر جو کٹے پڑے ہیں نہ آپ کو وہ زراع یعنی وہ ہاتھ ڈرائیں اور گبراہت کا شکار کر دیں اور نہ یہ گرے ہوئے سر یہ تو ہمارا کام ہے مُقَطَعَاتٌ ایسے سر جو کٹے پڑے ہیں وَرِقَابٌ ایسی گردنیں خُن نس کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہیں یعنی ہمیں بلکل بنا ڈرادیں یہ سکڑی گردنیں کیونکہ ہم منحوس امور کی صوبوں کو خارشی اونٹ کی طرح ہیں فَإِنَّمَا نَحْنُ غَدَاتَ الْأَنْحُسْتِ نَحُسَتْ سے ہے کہ ہم تو اس کی طرح ہیں ہی من بھی من طلیت تمرس کہتے ہیں کہ جو دوسرے ایسی خارشی اونٹوں سے اپنا بدن رگڑیں جن پر خارش کا روغن لگایا گیا ہو یعنی ہمیں دشمنوں سے لڑنے کا ایسا شوق ہے جیسے خارشی اونٹوں کو اپنا جسم رگڑنے کا یہ پہلے بھی ایک مرتبہ اشعار میں یہ صورت اور یہ تصور گزر چکا ہے کہ یہ اس طرح ہیمن بھی ہیم ہیم کہتے ہیں جانور کو یا اونٹنیوں کو وہ اونٹ جس پر خارش ہو یعنی اجرب جو اجرب ہو وہ دوسروں کے ساتھ جا کے ملتا ہے اور اس پر اپنے جسم کو ملتا ہے جس سے خارش ان کو بھی منتقل ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں آج یہ سر پڑے ہیں یہ گردنیں پڑی ہوئی ہیں ہماری بھی گردنیں اسی طرح ہوں گی یعنی ہم خون کو خون سے لڑاتے ہیں ہم موت سے نہیں گبراتے طلیت تمرس ان کو بھی یہ رگڑنے سے اونٹوں کو بھی یہ خارش ہو جاتی ہے یہ گویا کہ ہم میں شوق ہے موت سے لڑنے کا اسی لئے ہم یہاں پر ہیں دراج یہ شاعر کا نام ہے وَكَانَ قَدْ تُعِنَا اس حال میں یہ اشعار اس نے کہے ہیں جب وہ زخمی ہوا تھا تُعِنَا عِندَمَا جُرِحَا جب اس کو زخمی کیا گیا تھا کسے نے اس کو نیزہ مارا تھا تو اس نے یہ اشعار کہے تھے وَقَالَ الْأَرْقَةُ بْنُ رَعْبَلْ اِنِّي وَنَجْمًا يَوْمَ عَبْرَقِ مَازِنٍ عَلَى كَثْرَةِ الْأَيْدِ لَمُؤْتَسِيَانِ ترجمہ ہے بے شک میں اور میرا بیٹا نجم بنو مازن کے سیاہ و سفید میدان میں جنگ کے دن دشمنوں کی کسرت کے باوجود ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے رہے انی میں جو ہوں وَنَجْمًا میرا بیٹا ابن الشاعر یوم عَبْرَقِ مَازِن یعنی وہ جو جنگ کا دن تھا بنو مازن کے ساتھ ہمارا چمکدار دن تھا جنگ کا دن تھا عَبْرَق عَلَى كَثْرَةِ الْأَيْدِي جس میں بہت زیادہ ہاتھ تھے یعنی بہت زیادہ کسرت سے لوگ تھے اور دشمن بہت زیادہ تھے كَثْرَةِ الْأَيْدِي كِنَایَا عَنِ الْكَثْرَةِ یعنی بہت زیادہ لوگ لَمُؤْتَيْسَانِ ہم دونوں کیا تھے مُؤْتَسِي مُؤْتَسِي کہتے ہیں اِئْتَسَا يَأْتَسِي اور وَآَسَى يُؤْسِي مُؤْسَات ہمدردی کرنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم درد اور خیر خواہ تھے اگرچہ اتنے بڑے لشکر میں ہم گسے ہوئے تھے يَلُوذُ اَمَامِ وہ میرے سامنے پناہ لینے آتا تھا یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ نجم کبھی میرے سامنے میرے گوڑے کے سینے کی پناہ لیتا رہا يَلُوذُ لَاظَ يَلُوذُ جب بچہ روتا ہے تو وہ ماں کی گوت میں چلا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لَاظَ بِمَقَانِ کسی جگہ میں پناہ لینا تو يَلُوذُ نَجَمْ اَمَامِ میرے سامنے وہ پناہ لیتا تھا لَوذَتًا کبھی کبھی بِلَبَانِهِ اَي بِصَدْرِ الْفَرَس کہ وہ اپنے گوڑے کا سینہ سامنے کر دیتا تھا وَتُرْهِبُ عَنَّا نَبْعَةٌ وَيَمَانِ کہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے سامنے آتا تھا اس حال میں کہ درخت نبعہ کی کمان اور یمنی تلوار دشمنوں کو ہم سے ڈراتی رہی یعنی جو درخت ہے نبعہ اور نبعہ کی جو کمانے ہیں اور یمنی تلوار دشمنوں کو ہم سے ڈراتی رہی یہ ہمارے ساتھ تلوارے بھی تھیں اور ہم گوڑوں سے اپنی حفاظت بھی کرتے رہے نبعہ قوس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یمان کہتے ہیں سیف یمنی یمن کی جو ہمارے پاس تلوارے تھی اس سے ہم ترہی بو ڈراتے تھے وَنَغْشَ فَنُغْشَ ثُمَّنُرْمَ فَنَرْتْمِ حالت کیا تھی کہ ہم دشمنوں پر حملہ کر کے چھا جاتے تھے نغشا غشیہ یغشا کسی چیز کو ڈھامپنا ہم ان پر غالب آتے تو ان کو ہم ڈھامپ لیتے حملہ کر کے ان پر چھا جاتے فَنُغْشَ تو وہ ہم پر چھا جاتے ثُمَّنُرْمَ فَنَرْتَمِ پھر ہم پر تیر برسائے جاتے تھے فَنُرْمَ ہمیں مارا جاتا تھا تیروں سے یہ فعل مزارے مجہول کسیغہ ہے نحن نرمہ ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہمیں تیروں سے مارا جاتا فَنَرْتَمِ تو ہم بھی تیر مارتے تھے جوابی کاروائی کر کے ہم بھی فَنَرْتَمِ ہم بھی تیر مارتے تھے وَنَضْرِ بُضَرْبًا لَيْسَ فِيهِ تَوَانِ اور ہم ایسی ضرب لگاتے رہتے جس میں ضعف نہ ہوتا نظرِ بُضَرْبًا ایسا ضرب مارتے لَيْسَ فِيهِ اس میں نہیں ہوتا تَوَانِنْ ضُعْف لَا تَتَوَانَا اس کا ترجمہ ہے لَا تَتَقَاسَل یعنی سُستی نہ کرو لَا تَتَوَانَا پیچھے نہ ہٹو ضعف اور کمزوری نہ دکھاؤ اور جس میں سُستی نہیں ہوتی تھی امید ہے کہ آج کا سبق بیافہ ذرات کو سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم